سیالکورٹ کے شائر دوست تو پھر بھی آدھے کہیں گے کہ یہاں پہ رکھانے میں تو شامل نہیں ہے آپ نے تو آپ بڑا دل رکھیں یہ آپ کے جو نیمان ہیں جس طرح اگر خان سار کرکٹر ٹیم آپ کے والے سے بڑے کرکٹر لور ہیں پاکستان ٹیم اور سویلیا گیا میچ ہو رہا ہوں مقامی پاکستان سے ایسے پلیس سیالکورٹ کے اوپر تے ہوئے جو ایک کلاس میں گیلتی ہیں تو وہ سب رہے کہ یہاں پہلے چھے چھے عمر ہمیں کلائن کے لیے بیٹھ ہوتا چاہیے تو میرا کل ایسا ممکن نہیں ہے لیکن ہم نے تنگی وقت کے باوجود اپنے دوستوں کو نمائن کی دی ہے یہ آپ کے شہر کا چہرہ ہے اور آپ کو اس پر کچھ ہونا چاہیے تو میں آغاز کرتا ہوں زاہر کخاری ساتھ آپ تشریف لائیں اور ہمیں ترنم سے اپنا کلام سنائیں تو میں آغاز کرتا ہوں زاہر کخاری ساتھ آپ تشریف لائیں زاہر کخاری ساتھ آپ آغاز کرتا ہوں زاہر کخاری ساتھ آپ ہمارے کخاری ساتھ آپ شریعہ محبت میں گرداد تو ہوتے ہیں شریعہ محبت میں گرداد تو ہوتے ہیں برسات کے موسم میں سیلاب تو ہوتے ہیں برسات کے موسم میں سیلاب تو ہوتے ہیں یہ بات الگ ہے وہ پورے نہیں ہو پاتے ہیں یہ بات الگ ہے وہ پورے نہیں ہو پاتے ہیں ہر شخص کی آنکھوں میں کچھ خواب تو ہوتے ہیں ہر شخص کی آنکھوں میں کچھ خواب تو ہوتے ہیں کھو جاتے ہیں وہ اکثر کسمت کی لکیروں میں کھو جاتے ہیں وہ اکثر کسمت کی لکیروں میں ہر ایک ہتھیلی پر مہتاب تو ہوتے ہیں جب زور سے ہوتی ہے بارش تیری یادوں کی جب زور سے ہوتی ہے بارش تیری یادوں کی آنکھوں کے کٹورے بھی پورا آب تو ہوتے ہیں آنکھوں کے کٹورے بھی پورا آب تو ہوتے ہیں افسوس کے سب ان کو ملہوز نہیں رکھتے افسوس کے سب ان کو ملہوز نہیں رکھتے اسم کے سے پطیرنہ ہیں افسوس کے سب ان کو ملہوز نہیں رکھتے ہیں آمکتrait نہیں رکھتے کو ملہوز نہیں رکھتے ہیں افسوس کے سب ان سے چھوڑے رکھتے ہیں جب زور سے нقاصم میخواں رکھتے ہیں دریائے محبت میں گرداب تو ہوتے ہیں برسات کے موسم میں سہلاب تو ہوتے ہیں زہر بخاری صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے حضرات مہتروں میں آغازی میں یہ وضاحت بھی کرتوں کہ میری جو نظامت ہوگی وہ کچھ غیر روایتی طرح کی ہے کہ یہ روایت ہے کہ جب کوئی شاعر پڑھ کے جاتا ہے تو پھر ایک شعر اس کا برائے گا تو میرا ظاہر ہے کہ جو وقت اس پر صرف ہونا ہے وہ وقت خود شاید اپنے کلام کو حسن اللہ ازمیات کے سامنے پیش کرتے ہوئے اگر صرف کرے تو وہ زیادہ مرسل اب میں گزارش کروں گا ہمارے سیالپورٹ کے بہت ہی مجھے ہوئے شاعر رشید آفنگ صاحب شاید آفنگ صاحب ڈاکٹر آسیت فیل سرگلی ڈسٹرک ٹوارڈینیشن افیسر شاید کوٹ آج کے یہ رضب کے جب چند شروع پیش کروں گا مطلع ہے مجھے پل پل وہ ایسے دیکھ رہا تھا مجھے پل پل وہ ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں ہی اس کا آئینہ تھا مجھے پل پل وہ ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں ہی اس کا آئینہ تھا اور وہ خود تعبیر بند کر جا چکا تھا وہ خود تعبیر بند کر جا چکا تھا مجھے پل intestines میں جیسے مشکلوں کو اڑے پڑھا تھا مجھے پل پلپس اور ان کو ایسے پس ویڈینیشن سرگلو تیب خواستج میں ایک رہا تھا اوٹا اسی سے پسو، نiska دھول گیا تھا وہ ایک اشکے نظامت جب گرا تھا اور کہوں گیا ہجر کے موسم کا عالم میں اپنے آپ سے گویا لیا تھا کہوں گیا ہجر کے موسم کا عالم میں اپنے آپ سے گویا لیا تھا اور لگا زہرِ غمِ دورا مشیری لگا زہرِ غمِ دورا مشیری غمِ دل کا کچھ ایسا اضائقہ تھا لگا زہرِ غمِ دورا مشیری غمِ دل کا کچھ ایسا اضائقہ تھا اور ملے ہو سنگ زنگاہ جنو میں ملے ہو سنگ زنگ راہِ جنو میں جنو میں آنچ خود پہنا ہوا تھا ملے ہو سنگ زنگ راہِ جنو میں جنو میں آنچ خود پہنا ہوا تھا اور عجب دستِ طلب تھا اور ہم ملے ہو سی میرے ہو سرے منتر نہ پہچانا مجھے ہو سرے منتر نپہچانا مجھے ہو اگرچے ہم سفر میرا رہا تھا سرے منزل نہ پہچانا مجھے وہ اگرچہ ہم سفر میرا رہا تھا اور وہی ہے آخری چھوڑا ہے اس نے جہاں جس موڑ پر ایک دن منا تھا اور وہی ہے آخری چھوڑا ہے اس نے جہاں جس موڑ پر ایک دن منا تھا اور مجھے پل پل ایسے دیتا تھا کہ جیسے میں ہی اس کا فانی نباشہ کیا یہ بات بڑی خوستہ سرا ہے کہ سامین میں زندگی محفظ ہو رہی ہے لئے مشاہر کا پورا زور صرف ہو جاتا ہے لیکن اگر سامین سے وہ رسپانس نہ ہو تو مشاہرہ جنتا نہیں آنے گا یہ مشاہرے کے یقینا دونوں پارٹ جنبش میں رہے ہیں جس طرح کہتے ہیں کہ تعلیح ایک آس سے نہیں پائیتا تو پھر ہی مشاہرہ آگے چل سکتا ہے حضرات مہتروں یہاں میں تھوڑا سا مشاہرے کے اس سلسلے کے روکتے ہوئے کچھ شکریہ مجھ پر واجب ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دن رات کیونکہ ایک ایسا سیاہ خورت میں وزیراعظم کی عامل سلسلانی مصروف رہی ہے اس مصروفیت کے باعث اس مشاہرے کو ہم وہ وقت نہ دے سکے جو اس کا اتخاذت ہے اس کے باوجود دن رات ہمارے ساتھ برادرہ وصف اجاز اور ون ون بلدن کا پورا عملہ کامال آبستر کی قیادرہ میں سرگرہ میں عمل رہا اس مشاہرے کی تشہیر کے لیے اور دیگر انتظام کے لیے اس کے علاوہ انتظامیہ کی طرف سے عبدالسلام عارف صاحب ان کی تائیناتی ہمارے گوز سید عابد ملک عابد کی قرآن سکتہ بات یہاں ہوئی ہے اور انہیں آمد کے بعد ہی ظاہر ہے اس حاضر سلسلے دیکھنے تھے تو شبوں موز ان کے ساتھ گذرے اس مشاہری کی تیاری میں میں مقاصوسی طور پر شکر قضاء ان کی شاعروں میں رابطے ان کے جہاں تک پچانے اور ڈاکٹر اینام صاحب آپ کی اجازت سے اس لیے کہ آپ بہت بڑے دلوالے ہیں آپ کو اپنی گاڑی پر آئے ہیں شاید ہمیں انداز بھی ہوتے ہیں کچھ چونچنے بھی ہوتے ہیں کچھ نکھنے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ نہ ہو تو کھن کوئی شاید بھی نہیں آئے کیونکہ ناظر کو مزاج نہیں آئے تو یہ سب ہم نے آپ کے لیے عبدالسلام عارف صاحب آپ پرداش کریں کیونکہ ہمارا بھی مزاج ایسا نہیں ہے بھی زیادہ لیکن اپنی گرم مزاجی کی تشریف کرنی چاہیے تو یہ سب کیونکہ نے بڑی خندہ پشانی سے جس نے جس طرح کہا اس کو محبت سے یہاں بنایا اور ایسا کرنا بھی چاہیے تو حضراتِ مطرم اس کے بعد ہمارے شہر میں وہ لوگ پہلے تھے جنہوں نے ہمیشہ جب بھی پکارا تاون کیا خاورن و خاجہ صاحب ہے ان کے دوست آسف نواز صاحب ہے جن جن دوستوں کو آفتر قاضی صاحب شاید یہاں نہیں آئے جن جن دوستوں کو ہم نے اس اشارے کے لیے رستے تاون بڑھانے کے لیے کہا انہوں نے بلکل ایسے ہی کیا ہے کہ ابتدو نے پکارا دل خول مٹا تیرے بیٹے تیرے جہاں پاس چلے آتے ہیں کہ ہم نے اقبال کے نام پر انہیں دعوتی تو انہوں نے کوئی مسو پیش نہیں کیا انہوں نے جو کچھ ہم نے کہا جو ذمہ داری ہم نے ادایی وہ بھی انہوں نے بولی کی یہ تھے شکریہ جو باجیہ میں نے ادا کیے تو اب میں ترخواست کرو گا صوفیہ بیدار ابھی انہیں یہاں دعوت کلام کی مدیرہ صوفیہ بیدار اس شہر کی بیٹی ہیں اے نبیم ہمارے بہت سارے گلود ان کے ہم اثر رہے ہوں میں عرشت صاحب تو جانتے ہوں میں اے نظیم پر انہوں کی اہلیہ موسر پاپولیشن پرانے پر انہوں نے وہ سرپس کرتے تھے وہ تو ان کا پیشہ تھا معاشقہ لیکن عدد ان دونوں کا اوڑا بھی چھوڑا تھا نیشنل سینٹر میں دن را پورا مہینہ موسیقی وہ سب تقاریم اے نظیم صاحب کی تقاریم سے مجزہ برلاس صاحب آگئے ہیں ویلکم جی اور چمشیرہ بن چیستی صاحب تنکہ بے ہیں شکریہ صاحب برلاس صاحب آگئے ہیں آپ اس کے ایک پر آگئے ہیں برلاس صاحب ہے جہاں میں پہلے گئے وہ طرح برلاس ہی ہے ایسی بستی کو ضمیق چاٹ لیا ظلم پڑ جائے جہاں میں سے زیادہ برلاس اور دوستوں کے حلقے میں ہم دو کا افتر ہے افتروں میں شائر ہیں شائروں میں افتر ہیں انزیزہ برلاس پر قول نہیں جائے تو اضرات اللہ افترم میں صوفیہ قدار کی باپ کر رہا تھا کہ ان کو میں تنسوسی طور پر اپنے شہر میں آمد پر خیر مات کرنا میری تو وہ بیٹیوں کی طرح ہے لیکن ان کی بیٹی اب اس حسنے سے مجھتر ملید کی یعنی اب نئی نسلم آنے اتنی جب بران چاہتے ہیں تو ان کو خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اب میں ایک اور جہاں ہماری مقامی شائرہ ہیں مریم سلطانہ میں ان سے درخواست کروں گا وہ تشریفہ ہے اب آزید بسم اللہ بسم اللہ وہ اپنے کلام سے آپ کے نماز کریں مریم سلطانہ سو ница خور بسم اللہ Sofia بسم اللہ نسیagtی جیزًی نسیzas بسم機 نسی verstehen گرد Francis تقیم جیز آپ کیا 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 لیکن کتیم مفقرِ پاکستان، مصورِ پاکستان، شاعرِ مشرف، شاعرِ حکست حضرت ڈکٹر علام محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی نظر میں اپنی دیر ذر کروں جنابِ سطحر آپ کی اجازت کو اکمین ارخ کروں بار دل کی بیان ہو جائے بار دل کی بیان ہو جائے کاش، کاش اقبال سا ہر نوجوان ہو جائے بار دل کی بیان ہو جائے کاش اقبال سا ہر نوجوان ہو جائے بنو اقبال کے افکار کے شہکار بنو بنو اقبال کے افکار کے شہکار بنو خودشناسی سے رکم داستان ہو جائے بنو بار کے افتار کے شہتار بنو خود چھناسی سے رکم داستان ہو جائے بنے تصویر تصور سے تا مصور کی سوچ پہ جب عمل کا گناہ ہو جائے بنے تصویر تصور سے تا مصور کی سوچ پہ جب عمل کا گناہ ہو جائے اور سرزمین جس کے جنم لے قائدو اقبال سرزمین جس کے جنم لے قائدو اقبال زمین زمین نہ رہے آسمان ہو جائے سرزمین جس کے جنم لے قائدو اقبال زمین زمین نہ رہے آسمان ہو جائے ہی سر بلند عزائم ہی عظمتوں کے امین از محمد تیرا قومی نشان ہو جائے ہی سر بلند عزائم ہی عظمتوں کے امین از محمد تیرا قومی نشان ہو جائے لوٹ لیتی ہے بہاؤں کو فیزان چکے سے لوٹ لیتی ہے بہاؤں کو فیزان چکے سے چمن سے داخل جب باغوان ہو جائے لوٹ لیتی ہے بہاؤں کو فیزان چکے سے چمن سے داخل جب باغوان ہو جائے پڑے سلامتی پڑے سلامتی اس ملکی تب خطرے میں جب کوئی غیر اس کا رازدان ہو جائے پڑے سلامتی اس ملکی تب خطرے میں جب کوئی غیر اس کا رازدان ہو جائے نفرتِ ظلم و ستم نفرتِ ظلم و ستم گھر بے نام ہو جائے نفرتِ ظلم و ستم گھر بے نام ہو جائے نفرتِ ظلم و ستم گھر بے نام ہو جائے نفرتِ ظلم و ستم گھر بے نام ہو جائے علم کی شمع جلے جوھل کے اندھیروں میں راہِ حجات پہ چلنا آسان ہو جائے علم کی شمع جلے جوھل کے اندھیروں میں راہِ حجات پہ چلنا آسان ہو جائے ہمیشہ مہر کی دعائیں حفیت پہ سائے پھگن ہمیشہ مہر کی دعائیں حفیت پہ سائے پھگن کڑکتے دھوپ میں جو سائے باندھ جائے جکاؤ سار موضب سے اتصاحل نہ کرو جہاں کہیں موزن کی اضافت ہو جائے راہِ عدم کے مسافر سفر پہ نکلے ہیں راہِ عدم کے مسافر سفر پہ نکلے ہیں نہ جانے زندگی کی شام کہاں ہو جائے یہ جہاں ایک مقافات عمل ہے جس نے یہ جہاں ایک مقافات عمل ہے جس نے جیتے جی سبی کا انتہان ہو جائے اور خدای خدای محربان تب ہوتی ہے خدای محربان تب ہوتی ہے جب خدا محربان ہو جائے بات دن کی بیان ہو جائے کاش اقبال صاحب ہر نوجوان میمان شور اکرام کی طرف آتے ہیں تو آغاز میں میں نے کہا کہ تو اتحوالے سے ہم نے ان کی ذمہ داری نغائد زیر کا اپنے ساتھ کچھ تو احباب کو بھی لائے گا خواتین یہ عدب میں ویسے خاتون اور مرد ڈبوں کا تفریق نہیں ہونی چاہیے لیکن نمائند کی ضرورت نہیں انہوں نے پھر ہم نے ان پہ اتبار کیا ان کی نظر میں جو اچھی شاعرات اس میں نوج و نسل کی نمائند کی کر رہے ہیں دو شاعرات انہوں نے نام تو بیس کیے ان میں سے پہلے میں بلا میں عصبے تب تاروخ اور تاریخ کے بجائے پورا اتبار کرتا ہوں مرین نے آجید تو کہا تھا کہ شہر میں وہ مہتبر میری گواہی سے ہوا پھر اس شہر میں مجھ کو نام مہتبر اس نے کیا لیکن سروفیہ پر مجھے اتبار ہے کہ وہ جن کو لائیں ہیں وہ ہمیں نام مہتبر نہیں دہرائیں نہیں ان کا کلام سوچ کر یقین نہ واقعی ہم پہ اتبار کر سکتا ہوں تائرہ سرا سے میں دخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں والد پجابی کو زیادہ کیا اور اپنا پجابی کو زیادہ کیا لونے پہنے سی فرنالے خانمو لونے پہنے سی پر نالے خانمو چڑھ دے ساون ڈالے تالے خانمو کرنا تیکر لگے جالے خانمو کرنا تیکر لگے جالے خانمو کی آخنگے اکھان والے خانمو سفنے بیچ بھی او جے نظری آجاوے سفنے بیچ بھی او جے نظری آجاوے جے تھاڑ جنگر پاہے اکھان تے اکھان دیجے جنگو جاوی آخن سوچ اکھان دیجے جنگو جاوی آپس مچ پھر نی دس دے چٹے کالے اکھانو جنگو دس دے چٹے کالے اکھانو اے ہر منظر نوں اکھان لگیا ہویا ہر منظر نوں اکھان لگیا ہویا نے بیک رہے نے آرد والے اکھانو اے تارا ہلے دیل دیواری ہونی ہے تارا ہلے دیل دیواری ہونی ہے دن سٹے آسو پہلے گالے اکھانو دن سٹے آسو پہلے گالے اکھانو پہلے گال کے ساری گلتی میری نہیں پہلے گال کے ساری گلتی میری نہیں جے کر میری بھی ہے کی میں تیری نہیں پہلے گال کے ساری گلتی میری نہیں جے کر میری بھی ہے کی میں تیری نہیں اے اوہ کہیں دائے پیارتے جاندویں کی جائز ہے ساب اوہ کہیں دائے پیارتے جاندویں کی جائز ہے ساب میکنیا ہون ہون ہیرا بی الین میکنیا ہون ہیرا بی الین تے کس را داردہ کنخا جاندہ ہی نندروں تُو کی جانے تیرے کارجو بیلی نہیں شکریہ کس را داردہ کنخا جاندہ ہی نندروں تُو کی جانے تیرے کارجو بیلی نہیں تے کس را داردہ کنخا جانے نندروں ایک دیکھ تو مزدودی اکنال بیگتے سی لوگ دیسے گا کندہ ہوتے گیری نہیں تے چرکے ہوتے دوکھی تارا کرتے نہیں چرکے ہوتے دوکھی تارا کرتے نہیں چلی تے میں ایک بھی عجی اٹھے ری نہیں پہلی گل کے ساری گلتی میری نہیں جے کر میری بھی ہے کی میں تیری نہیں سبحان اللہ کہ یہ نظامت کیا ہوتا ہے انہوں نے یوں سی صاحب سے پوچھا ہے نظامت کیا ہوتا ہے یہ نظامت یہی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کہنا ہے الحمدللہ کارکانا اور انشاءاللہ کارکانا اللہ بکرم بہت خودت شائن ہے کاش اس غزل کا مطلع رہان خان یا مرہان خان نے فیصلہ کرنے سے پہلے سن لیا آپ نے بخواست خدا ہوئی صوفیہ کی دوسرا انتخاب ہے مستانہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو صوفیہ کی انتخاب کے لیے انشاءاللہ کٹ کے سامین کے انتخاب پہ دوبارہ کشیف لائے گا ہمیں سادیہ سادیہ اس کی گنی کی خاک بنا دے مجھے خدا جس نے تمام دشت مدینہ بنا دیا اس کی گنی کی خاک بنا دے مجھے خدا جس نے تمام دشت مدینہ بنا دیا میرے بانوں میں چاندی کا کوئی تار آ جائے میرے بانوں میں چاندی کا کوئی تار آ جائے اس سے پہلے ہی وہ گھوڑے پہ سوار آ جائے میرے بانوں میں چاندی کا کوئی تار آ جائے اس سے پہلے ہی وہ گھوڑے پہ سوار آ جائے روز وہ شخص مجھے چشمے طلب سے دیکھے روز وہ شخص مجھے چشمے طلب سے دیکھے روز اس جزم کی دیوار پہ وار آ جائے چاہتا وہ بھی نہیں دل سے رہائی میری چاہتا وہ بھی نہیں دل سے رہائی میری مار ڈالیں گی اسے یوں بھی جدائی میری اپنی مرضی سے تو خود کو بھی نہیں ملتی میں اپنی مرضی سے تو خود کو بھی نہیں ملتی میں گھر میں جلنے ہی کہاں دیتے ہیں بھائی اپنی مرضی سے تو خود کو بھی نہیں ملتی میں گھر میں جلنے ہی کہاں دیتے ہیں بھائی میری جانے کس اور مصیبت سے میرا سامنا ہو جانے کس اور مصیبت سے میرا سامنا ہو پتم ہو جائے گی جس روز پڑھائی میری جس حویلی سے گزرتی ہی نہیں تازہ ہوا جس حویلی سے گزرتی ہی نہیں تازہ ہوا اس حویلی سے کہاں ہوگی رہائی میری اور شیر دیکھئے کہ زفنی جناہ کا نہیں تیرے سوا کوئی علاج زفنی جناہ کا نہیں تیرے سوا کوئی علاج وہ الگ میں اس نے رکھی ہے دوائی میری بے خبر لہر کو اندازہ نہیں تھا سادی بے خبر لہر کو اندازہ نہیں تھا سادی اس نے کس شوق سے تصویر بنائی میری چاہتا ہو بھی نہیں دل سے رہائی میری مار ڈالے گی اسے یوں بھی جدائی ہوئی کسی کے ایک اشارے پر کسی کے ایک اشارے پر جلاوٹ تھی کس سارے پر کھڑا تھا وہ کنارے پر کھڑا تھا وہ کنارے پر میں تنکوں کے سہارے پر چلو پرواز کرتی ہیں ہمارے پر تمہارے پر یہی تھے نام خدا میرے یہی تھے نام خدا میرے کھڑے ہیں جو کنارے پر ارشیر دیکھئے کہ کسی نے کٹ دینے ہیں نکلتے ہی ہمارے پر فلک سے پار جانا ہے فلک سے پار جانا ہے کوئی دے گا ادھارے پر وہ تجدید وفا جاہے وہ تجدید وفا جاہے ہسارہ ہے ہسارے پر کسی کے اشارے پر جلا بیٹھی تھی سارے پر بہت سارے پر بہت سارے پر بہت سارے پر بہت سارے پر میرا بچ دین چاہتا ہے کہ اچھی شائری سنتے جائیں لیکن یہ کسی خاص شائر یا شائرہ کے ساتھ شام نہیں ہے یعنی کہ صرف اسے سونا جائے میں نے پہلے بھی بزارش کیا ہے کہ ہم سارے دوستوں کو چاہتے ہیں اور میرے لئے بڑا ہی میرا موم بڑھ رہا ہے کہ سامین اطلاع آہستہ اصلا بڑھے اور پھر اتنا پتلوں کو انواز بھی سن شاہدے میں کہ اصل اجاب صاحب کو گھرائے ہوئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ شاہد کھانا بھی نہ کھائیں اگر آہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان سامین کو دیکھ کر شاہد وہ کھانا کھا کر آئے شاہد نہیں ہے لیکن یہ جانے والے سامین نہیں ہیں یہ سنکا لیا ہے تو سرادہ اطلاع میں اب ایسے دوست کو دعو دینا چاہتا ہوں جن کا فرم وقالت سے ہے فرم بچرخان سے ہے میں انتخابت بچیل چلائے ہیں دو شیروں کے سناتا ہوں ان اشاہ کی سوٹیل یہ ہے کہ شاہد پیچھے رہ گیا ہے لیکن یہ شیر آگے بھی جو رہے گا جیسے شیر آپ کو سناتا ہوں پہلے کہ تُو دیئے باد مخالف سے اُنا گبرہ اے اقاو یہ تو چلتی ہے تجھے اُنچہ اُڑا نہیں بای یہ سید سادر حسین ایڈوکیٹ فرام شکل کا ان کا شیر ہے ہمیشہ ایک باق سمجھ سوپ ہو جاتا ہے ان کے بیٹے تھے وفاقی سیکٹین شعفت قازمی ملے بڑے دو سمجھ پیار ہو رہے ہیں تو اُن کے الفاظ ہے کہ میرے والد کا شیر آگے نگل گیا تھا والد کا شیر آگے تھا تو میں نے گلیا شیر سنیے گا اس گھر کا سب نظام ہے غیروں کے ہاتھ میں باہر ہے میرے نام کی تختی لگی اس گھر کا سب نظام ہے غیروں کے ہاتھ میں باہر ہے میرے نام کی تختی لگی اور کھایا گیا ہے بانٹ کے کس اعتمام سے یہ شیر اس سے بھی آگے ہیں کھایا گیا ہے بانٹ کے کس اعتمام سے جیسے میرا بطن کوئی چوری کا مال تھا کس اعتمام سے جیسے میرا بطن کوئی چوری کا مال تھا اور آدمی اپنے لیے جو متعین کر لے پھر اسی دارہ اکار میں رہ جائے جائے اہمت انگریز ایڈوکیر فراموچا انگریز ایڈوکیر فراموچا بانٹ کے شہر میں آمنی ہم سے محبت ہوا ہے دیکھ کر چیز بہت بڑا ہوتا ہے یہ انتظامیہ کا بہت منون مکہ کہ انہوں نے خاص مکہ پڑھا جائے گدل کے چند اشار مقتل سرا اور کون کی بولی لگی ہوئی مقتل سرا اور کون کی بولی لگی ہوئی دعوں پہ آج بھی ہے یہ کھٹی لگی ہوئی مقتل سرا اور کون کی بولی لگی ہوئی دعوں پہ آج بھی ہے یہ کھٹی لگی ہوئی اس گھر تا سب نظام ہے غیروں کے ہاتھ میں اس گھر تا سب نظام ہے غیروں کے ہاتھ میں باہر ہے میرے نام کی تختی لگی ہوئی اس خاک پر اس خاک پر بجی ہے مفادات کی بسار اس خاک پر بجی ہے مفادات کی بسار جیسے جواریوں میں وہ باضی لگی ہوئی اس خاک پر بجی ہے مفادات کی بسار جیسے جوانیوں میں وہ بازی لگی ہوئی جب فیصلہ ہوا تو وہ ظالم کے حق پر تھا مظلوم کے لیے تھی کجہری لگی ہوئی جب فیصلہ ہوا تو وہ ظالم کے حق پر تھا مظلوم کے لیے تھی کجہری لگی ہوئی کل رات رہزنوں نے وہی باردار کی کل رات رہزنوں نے وہی باردار کی پولیس کی جہاں پہ کی چوکی لگی ہوئی کل رات رہزنوں نے وہی باردار کی پولیس کی جہاں پہ کی چوکی لگی ہوئی اور اندھوں کی نظر ہو گئے ہستی کے آشیے پرلاسا اندھوں کی نظر ہو گئے ہستی کے آشیے کرتاس پر لکیر ہے دیڑھی لکیر اندھوں کی نظر ہو گئے ہستی کے آشیے کرتاس پر لکیر ہے دیڑھی لکیر ہی مقتل سرا اور خون کی بولی لکیر ہی داؤں پہ آج بھی ہے دھتی لگی بھی اورے غزل کے چاندر شاد تشکر کی جازت جاؤں گا دل کسی ساتھے دیدار میں رہ جاتا ہے دل کسی ساتھے دیدار میں رہ جاتا ہے آدمی دون کے بازار میں رہ جاتا ہے دل کسی ساتھے دیدار میں رہ جاتا ہے آدمی دون کے بازار میں رہ جاتا ہے یوں بھی ہوتا ہے کبھی کوس نہیں بن پاتی یوں بھی ہوتا ہے کبھی کوس نہیں بن پاتی زاویہ حلقہ پرکار میں رہ جاتا ہے زاویہ حلقہ پرکار میں رہ جاتا ہے آخر ایک آج ہی ہوتا ہے چلتے چلتے آخر ایک آج ہی ہوتا ہے چلتے چلتے کافرہ وقت کی رفتار میں رہ جاتا ہے آخر ایک آج ہی ہوتا ہے چلتے چلتے کافرہ وقت کی رفتار میں رہ جاتا ہے اور آدمی اپنے لیے جو مدائین کر لے آدمی اپنے لیے جو مدائین کر لے پھر اسی دائرہ ایک تار میں رہ جاتا ہے جانے کب موسمِ ابحام کھلے گا احمد جانے کب موسمِ ابحام کھلے گا احمد میرا گونا اسی تقرار میں رہ جاتا ہے باہ 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 احمد ابریس اپنا کلام پشک کر رہے تھے ذات مطلب اب میں جس شائرہ کے دعوت میں رہا ہوں میری مورات نورین طلب بس ہے ان کا تعریف یہ ہے ہمارے دوست نوائے وقت کے بہت سینئے سطح پہ انہیں زنجیٹر لائے ہوئے ہیں انوار فیروز اور شائر ان کیوں بیٹی ہیں لیکن اپنی پیڈسٹر پہ وہ اتنی بڑی شائرہ ہیں جس طرح میں ریاض سنس چوتھ سر کا تعریف ہوارا تھا کہ ناتیہ مجموعوں میں انہیں دو دفعہ پریزیڈنشن ایوارڈ مارد نورین کو بھی اپنے ناتیہ مجموعوں دو دفعہ ذہن پتر اور بھازے ہی خوبصورت نام دونوں دفعہ پاکستان کا پہلا صدارت نوائے دینا ہے اور آپ نے ربانہ کے نام سے ہم دیا شائرہ تین بہت خوبصورت کتابیں اسی طرح غزلون کا بہت مضبوط حوالہ ہے وہ اپنی پسان سے جو بھی سنائیں لیکن میں اتخاب کروں گا کہ وہ نات سے آغاز کریں نورین مسجد لنپی کے اندر بیٹھ کر لکھا ہوا ایک ناتیہ کتاب مدینہ تیری فضاؤں کی دھول ہو جانا تیرے چمن کی بہاروں کا پھول ہو جانا میں چاہتی ہوں تیرے مصطفیٰ سے مصفوکر کسی دعا کی طرح سے قبول ہو جانا سبحان اللہ ایک تازہ تری نات سے دو اشار دیکھئے مطلع ہی ذہن میں نہیں آ رہا چلیے مطلع سے اگلہ شکر شناتی ہو کہ میں خود بھی بیٹھ چاہتی ہوں کہیں خدمت گزاروں میں کہ جب لفظوں میں جنگِ بدر کا لشکر بناتی ہوں میں خوابوں میں اتنے روزانہ ہوں جا سکتی ہوں اس طرح پہ سو خود کو جانیوں کے پاس میں اکثر بناتی ہوں بچھونا نرم ہے میرا مگر بیچین رکھتا ہے قلم سے جب نبی کا خردورہ بستر بناتی ہوں اس یاد میں ملتی ہے اماں اور زیادہ دھونے ہے مکی دل کا مکام اور زیادہ اس آگ کو بچھنے دو یوں ہی سست روی سے پانی سے تو پھیلے گر ہواں اور زیادہ جس روز میں خود ماں بنی اس روز سے مجھ کو لگنے لگی اچھی میری ماں اور زیادہ اسلام سے فرمانی اس روز سے ہوں لگنے لگی اچھی میری ماں اور بلدہ وہ وحشتیں ہیں کہ ہم جن میں دربدر بھی نہیں مگر جو ڈھوم میں نکلو تو اپنے گھر بھی نہیں وہ آنے والی رسوں کا حساب دیتے ہیں ہمیں تو لمحائے موجود کی خبر بھی نہیں اور بھلا ہماری شہادت کو کون مانے گا بھلا ہماری شہادت کو کون مانے گا ہماری آدھی گواہی تو مطبطی نہیں بھلا ہماری شہادت کو کون مانے گا ہماری آدھی گواہی تو مطبطی نہیں یہ بھی ہے ایک طرز بغاون تھوا کے ساتھ یہ بھی ہے ایک طرز بغاوت ہوا کے ساتھ ورنہ چراب اور محبت ہوا کے ساتھ آنچر خوشی کی اور کسی لہر میں اڑا منصوب ہو گئی یہ شرارت ہوا کے ساتھ ادھر دریاں میں ایک طوفان کھڑا تھا ادھر سوہنی تھی اور کچھا کھڑا تھا ادھر دریاں میں ایک طوفان کھڑا تھا ادھر سوہنی تھی اور کچھا کھڑا تھا ہمیں حد ادب نے مار ڈالا کہ دشمن عمر میں ہم سے بڑا تھا کہیں پھولوں سے پتنی سجی تھی کہیں ایک راستہ سونا پڑا تھا اور علاقہ تھا ہمارا اور اس میں تمہارے نام کا جھنڈا گیا تھا وہ ہستے ہستے رخصت ہو رہے تھے ہمارا امتحان تھا اور کڑا تھا وہ جن کے گھر کو بارش لے گئی تھی انہیں ساون بہت میکسہ بڑا تھا نورین تلت اور ہوا اپنا کنام ہماری تھی میں مادت کام نورین کے افتاروں پر ہوا سکا کہ میرے بہت ہی پیارے دوست نے خوشید انبر نورین ان کی اہیاں ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کو ایک خاص نسبت تھی کہ وہ پورے قریات اکبار ارتو کے حافظ تھے اور خوشید انبر کسی طرح آوازے دوستوں لتاب مختار مفدوس کے بھی حافظ تھی اور دوسرا ان کا یہ دعوت تھا کہ پانچ سا سال اتنی دیر نوازشوی پہن رہے ہیں جدہ میں اتفاق سے بھی تین دفعہ جانے کے اتفاق ہوا ہوا تو خوشید انبر صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے روزانہ جہاں وہ رہتے تھے سور پیلس میں خوشید انبر صاحب کالوں کھلاتے تھے اخوار سے پڑھ کر اور ایک محفظ سجدی جس میں پرکفت بھو ہوتی تھی تین دفعہ وہ بگیر سے جبھی ان کی جو سیکرٹی تھے اور ان کے دماغ سخت تھے یہ تین دفعہ مجھے ملے اور خوشید بھائی کا یہ نشہ تھا کہ وہاں کے کھانوں سے جانا مجھے دلچسپی تھی کہ جہاں سے چاہتے تھے ہاں کلام ایک بار میں سے سن سکتے تھے تو میں آج خوشید انبر صاحب کو بھی اس حال سے بھی ان کی محبت میں تاریہ آ جائے کہ وہ بہت حافظ کھا کلیات میں اتفاق حضرت مطلب ہم نے ملتبی سو صوفیہ ویداز سے کہ وہ تشریف لائیں آئیں اور ہمیں کیونکہ نے پجابی میں بہت کہا اور بہت اچھا کہا وہ دونوں رنگ رنگ اپنی شائرے کے یہاں پیش کریں صوفیہ ویداز سے دل جس بات سے بہنچا ہے سیالکوٹ کی طرف بہت برسوں بات کر رہاں اٹھیں وہ زمانہ جب ہم چھوڑ کے گئے سیالکوٹ کو تب ارشد بکو صاحب سٹوڈنٹ ٹیڈر تھے ہم پڑھا کرتے تھے اور ایک جلوس ہم نے مردوں کے لڑکوں کے یعنی اس وقت تو یہ لڑکے تھے تو ہم بہت لیڈی انڈسن سکول کی لڑکیا تھے لڑکوں کے خلاف جلوس نکالا تو ہمیں لڑکوں کی طرف سے آفر آئی کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یہ وہ شہر اقوال ہے یہ میری ماں کا شہر ہے میری باپ کا شہر ہے میرا جنم ہوا یہاں پہ یہاں پہ پڑھی میں اور پسٹیئر میں ہی میں پاکستان ٹیلیویم چلی گئی تھی انام سمنٹ اور ڈیوز کے لیے اس کے بعد زندگی نے ایسے پاؤں میں چکر ڈالے کہ دل تو میرا سیالکوٹ میں رہا اور جسم میرا شہر لاہور کے اندر شاید اقوال کے ساتھ بھی یہ بیتی ہوگی کیونکہ سیالکوٹ کو وہ کبھی نہیں بھلا بائے سیالکوٹ کو کوئی بھول بھی نہیں سکتا میں نے بہت سے مشاعریں کروائے اور پنجاب آٹس کونسل میں جیسی میری انتظامی عمور کی نوکری ہے وہاں پہ میں ڈیریکٹر پروگرام ہوں تو میں نے اتنی آڈینس دیکھی ہے لیکن بخدا یہ خود ستائی نہیں یہ حقیقی بات ہے کہ سیالکوٹ جیسی زندہ دل بازوک برجستہ خوبصورت گفتگو کر رہے اور سننے والی آڈینس یہ میں نے کہیں نہیں دیکھی بلکہ جب میں سیالکوٹ کو بابے سیالکوٹ لکھا ہوا تھا میں انٹر ہو رہی تھی میں آصر بھلی صاحب کی ریائیت سے چونکہ میرے والد کے دوست ہے دو جار باتیں کر کے ہی رہوں گی تو وہ اندر میں تقریباً یہ چونکہ آپ میری عمر کا حساب لگائیں گے اس لیے میں یہ نہیں بتا ہوئی لیکن بیس سے کچھ برس یہ اوپر کی بات آئی کہ میں اپنے سیالکوٹ میں آئی ہوں اور میں بالبچوں کے ساتھ نہیں آئی اکیلی آئی تو مجھے اس لیے اچھا لگا کہ میں گئی بھی اکیلی تھی اکیلی آئی ہوں اور مجھے میرا دن چاہتا تو میں کسی بھی سرد میں کھڑی ہو کے یہاں پہ ہسوں کھیلوں کوئی چلیاں کھلکیاں یہاں پہ کھڑی ہو کے اسی طرح سے اور لوگوں سے میں ایڈریس پوچھ رہی تھی تو وہ سیالکوٹی لہجے میں اسی طرح وہ بتا آ رہے تھے اور میرے دل کو ٹھنڈک پڑ رہی تھی میں آتے آتے لکھ رہی تھی کہ خیال گھوم کے واپس وہیں پہ آیا ہے خیال گھوم کے واپس وہیں پہ آیا ہے اسی کو ڈھونڈنے نکلے جسے بھلایا ہے سیالکوٹ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں سیالکوٹ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں میں دولی آئی ہوں جب بھی مجھے بلائے گا یہ میرا میکہ ہے میری یہاں سے دولی نہیں ہوتی میں یہاں سے رخصت نہیں ہوئی دولیوں میں جسم جاتے ہیں دلہنے نہیں جاتے ہیں وہ وہیں کہیں رہ جاتے ہیں سیالکوٹ شاہر پیش کتنوں ناخوشی ہے مگر ملال نہیں ناخوشی ہے مگر ملال نہیں یہ شکستہ دلی زوال نہیں وہ میرا دل تو توڑ سکتا ہے توڑ دے مجھ کو یہ مجال نہیں ملال اور وہ ہوئی ہے کہ عمر بھر کے لئے اب محبت کا احتمال نہیں واردو جس پہ جانو دل اپنا اس کی آنکھوں میں وہ سوال نہیں ماننا ماننا پڑ گیا یہ بلاخر اس کو میرا کوئی خیال نہیں حال دل کیا بتائیں لوگوں کو حال دل کیا بتائیں لوگوں کو کیا بتائیں کہ کوئی حال نہیں اور آپ نے جو کیا ہمارے ساتھ اس کی تاریخ میں مثال نہیں آپ نے جو کیا ہمارے ساتھ وہ شکریہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ذات کے خول میں دھونی سی مچا رکھی ہے ذات کے خول میں دھونی سی مچا رکھی ہے گھر کے اندر ہی کنی آگ لگا رکھی ہے چھت ہے پندار کی آنگن ہے محبت والا اور دیوار وفا ہم نے اٹھا رکھی ہے اور جب سے رکھا ہے قدم بچوں نے گھر سے باہر ہم نے آنکھوں کے کٹوروں میں دھوار رکھی ہے اور ایک دردے کوہن آنکھ سے دھویا نہیں جاتا ایک دردے کوہن آنکھ سے دھویا نہیں جاتا جب رنج زیادہ ہو تو رویا نہیں جاتا ایک دردے کوہن آنکھ سے دھویا نہیں جاتا جب رنج زیادہ ہو تو رویا نہیں جاتا اور مٹ جانے کی خواہش کو مٹایا نہیں کرتے مٹ جانے کی خواہش کو مٹایا نہیں کرتے کھو دینے کی ارمان کو کھویا نہیں جاتا جلتے ہوئے کھلیان میں اگتی نہیں فسلیں جلتے ہوئے کھلیان میں اگتی نہیں فسلیں خواہش کو کبھی آگ میں بویا نہیں جاتا سلگی ہے میری آنکھ میں ایک عمر کی نیندیں آنگر میں لگے آگ تو سویا نہیں جاتا اور یکتائی کا خیال بدلنا پڑا مجھے یکتائی کا خیال بدلنا پڑا مجھے آخر اسی جہان میں دھلنا پڑا مجھے یکتائی کا خیال بدلنا پڑا مجھے آخر اسی جہان میں دھلنا پڑا مجھے اب ایسا کون آتا مقدر سوار نے اب ایسا کون آتا مقدر سوار نے گرنے سے کبھل خود ہی سملنا پڑا مجھے اور سیالکورٹ کی خواتین کے لیے کیونکہ سیالکورٹ کی خواتین سارے پاکستان کی خواتین سے دلیر ہیں ہمت والی ہیں میں خود یہاں کیوں میں نے نکل کے دیکھا ہے کہ یہ درتی رہی ہے کسی سے گھبراتی نہیں ہے اور انہوں نے اپنی روپ والی تو نہیں لیکن ایک طاقت والی اجادہ داری قائم کر رکھی ہے یہاں کی خواتین کو اپنے لیے بربور تعلیہ بجانی چاہیے ان کے لیے دو شیئر ہیں کیونکہ میری ماں خالائیں یا کپیاں سب یہاں کی ہیں تو میں دونے شیئر ان کے لیے ارز کروں گی ماضی کے راستوں سے نہ اس طرزہ حال سے دل مطمئی نہیں ہے کسی بھی خیال سے بے مطمئی نہیں ہے کسی بھی خیال سے بے مثل ہوں کسی کی انائت نہیں قبول بے مثل ہوں کسی کی انائت نہیں قبول مشکل سے خود نکلتی ہوں اپنے کمال سے اور کہہ دیئے دل کو کسی طور بھی مربود نہیں میں تیری دوست تو ہو سکتی ہوں مربود نہیں یہ لڑکوں کی طرح سے زیادہ دادا یہ شیئر پہ پینچہ چکے میرے